السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے ریو لیڈ جو ٹیبلٹ ہے یہ دراصل استعمال کی جاتی ہے خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے عام انسان صحت ماند انسان کا خون جب اسے کٹ لگتا ہے اس کے ناک سے خون آ جائے مسوڑے میں خون آ جائے یا مہواری میں بلیڈنگ ہو تو ایک خاص پیریڈ کے بعد رک جاتا ہے کٹ کے بعد خون کو دس منٹ کے بعد اس کی لیڈ آ جانی چاہیے اور اسے جم جانا چاہیے لیکن بعض لوگوں میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کے بہائینڈ ایک خاص ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی لیڈ نہیں بنتی ان کا مطافتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور پلیڈ لیس کم ہونے سے خون پتلا ہو جاتا ہے خون کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے اکثر اوقات ان کی جان چلی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک بندے کو شگر ہے اسے کٹ لگتا ہے تو اس کا زخم بڑی دیر کے بعد ٹھیک ہوتا ہے ہم اپنے امیون سسٹم کو اپنے دفاعی نظام کو جس نے بیماریوں سے لڑنا ہوتا ہے اسے بہتر کرنے کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اسے بہتر کرتے کرتے ہیں ہم اپنا خون پتلا کر لیتے ہیں اور پلیڈ لیس جو ہوتے ہیں ہمارے کم ہو جاتے ہیں پلیڈ لیس کے کم ہونے سے ہمارا خون جو ہوتا ہے وہ بہت پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے وائٹ پلیڈ سیل کی وجہ سے جس کے نتیجے میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے دانے نکرے ہیں سرخ اور پرپل جلت ہو رہی ہے کہیں سے سوجن ہو رہی ہے جگہ ابر گئی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ جلدی کام ہے لیکن وہ سارے کا سارا اندر خون کی وجہ سے ہو رہا ہے پلیڈ لیس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اکثر اوقات اور تنجلب ایسی عورتیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے خون نہ رکنے کا جن کے پلیڈ لیس کام ہوتے ہیں وہ ڈلیوری کے دوران جب اپریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کا اپریٹ ختم ہونے کے بعد بلیڈنگ نہیں رکتی تو اکثر اوقات لانگ ٹرم بلیڈنگ سے ان کی جان چلی جاتی سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور بہت احتیاط سے ایسے لبندہ کا اپریٹ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپریٹ والی صورتحال نہ ہو اگر آپ کے مسئلوں سے بار بار خون آتا ہے آپ کے ناک میں اکثر بچوں اور بڑوں کے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے پشاو والی نالی سے خون آ رہے ہیں اور مہواری میں آپ کے ضرور سے زیادہ بلیڈنگ شروع ہو گئی اور روک ہی نہیں رہی تو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اچھے فارما کی ضروری ہے یہ تھوڑی مہنگے ایکسپینسیو والی گولی ہے اٹھائی گولیوں کا پتہ ہے بعض کمپیوں کا چودہ ہزار کا بیس ہزار کا اٹھائیس ہزار کا پچھتر ہزار کا ایک لاکھ تک کے بھی اس کی پرائس ہیں سو اچھے فارما کا لیں خدا نہ خواستہ اگر آپ اس قسم کے مرض میں مبتلا ہیں کہ آپ کا خون نہیں رکتا تو اچھا جی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے مطلی چکر ہو سکتے ہیں جلد پر خارش ہو سکتی ہے کمردرد ہو سکتی ہے غنودگی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا جی کن لوگوں کو نہیں لینی چاہیے حاملہ خواتین اس سے دور رہیں اور جگر کے مریض اس سے دور رہیں لرجک مریض اس سے دور رہیں اور کوشش کریں بچوں کو ہرگز ہرگز یہ والی ٹیبرٹ نہ دیں خواتینوں حضرات ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ریوال لارڈ اکثر یہ نازک مریض ہوتے ہیں میں نے دیکھا جن کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے بھی ان کی بلیڈنگ ہو ہی نہ کیونکہ یہ ایک میں نے میرے آنکھوں دیکھا مریض ہے جس کی مطلب جان چلی گئی صرف بلیڈلیس کم ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کٹ لگنے کی وجہ سے اور جو پرمانٹ کسی مرض میں مبتلا ہے ان کے لئے تو یہ بہت رسکی اور خاص کا شگر کے مریض اس میں بہت احتیاط کریں انہیں اگر بائیک سے چاکو سے کسی بھی جترہ سے کٹ لگ جائے تو ان کے لئے محلق ہو سکتا ہے آدمی بہت اہم ہے اور احتیاط سے ہی بچا جا سکتا ہے احتیاط کے بغیر نہیں بچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے خدا کرے کہ آپ اس طرح کی خطرناک بیماری میں مبتلاہ نہ ہوں یہ ایسی صورتحال لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہے مسرور ناک پشاب میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کے لئے ریوالورڈ بہت بہترین ہے